بسم اللہ الرحمن الرحیم ایران کو برطانوی نزاد ایرانی شہری کی بحشیانہ پھنسی کی سزا ملے گی برطانیہ اسرائیل میں حکومت کے خلاف احتجاج میں تیزی آگئی نیپال میں مسافر تیارہ گننے سے اٹھ سٹھ افراد مارے گئے عمران خان کا منحرف ارکان سے ملاقات کرنے سے انکار سر کے بل کھڑے ہونے والا معمر درین شخص مشہور اداکاروں کی زندگی کا وہ واقعہ جس نے ان کی زندگی بدل دی تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے روس نے یوکرین پر میزائلوں کی دوسری مرتبہ بچھاڑ کی ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کو خود کو محفوظ رکھنے کے لیے تیہ خانوں میں جانا پڑا روس کی صبح کے وقت فیضائی حملوں کے چند گھنٹے بعد ہی ملک بھر میں سائرن بج رہے تھے ان میزائل حملوں میں کیف اور مشرقی شہر خار کیف میں اہم بنیادی دھانچوں کو نشانہ بنایا کیا تھا حکام کا کہنا ہے کہ یوکرین کا فیضائی دفاع آنے والے میزائلوں کو مار گرانے کی کوشش کر رہا تھا روس اکتوبر سے میزائلوں اور ڈرونز کے ساتھ یوکرین کے توانائی کے بنیادی دھانچوں کو نشانہ بنا رہا ہے جس کی وجہ سے شدید موسم سرما میں حرارتی نظام میں بلیک آؤٹ کی وجہ سے ریکافٹیں پیدا ہوتی رہی ہیں روسی فوج نے صبح پہلے کیف کو فیضائی حملوں میں نشانہ بنایا اور شہر سے سلسلہ وار دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں اس کے بعد دوسری مرتبہ میزائل حملے کیے گئے ہیں اس دوسری لہر میں کتنا جانی نقصان ہوا ہے اس کی فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں ہے دار الحکومت کے باہر بھی گھروں کو نقصان پہنچا ہے کیف کی فوجی انتظامیہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا بنیادی دھانچے کی ایک تنصیب کو نشانہ بنایا گیا تھا اس سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوا اور تمام ہنگامی خدمات حملے کی جگہ پر کام کر رہی ہیں پاور گریٹ کے نیٹورک کو پہلے کے حملوں کی وجہ سے بجلی کی کمی کا سامنا ہے کیف میں آج درجہ حرارت دو سو منفی دو سنٹی گریٹ تھا اور بہت سردی تھی دار الحکومت کے نوا میں باقیہ علاقے کو پی لیف گاؤں میں رہائش کے بنیادی دھانچے کو بھی نقصان پہنچا ہے علاقے گورنل نے بتایا کہ دماکے کے نتیجے میں اٹھارہ نیجی گھروں کی کھٹکیاں اور چھتیں ٹوٹ گئی ہیں یا انہیں نقصان پہنچا ہے یوکرینی فیدائیہ کے ترجمان یوری انہارٹ کا کہنا ہے کہ روسی میزائل ممکنہ طور پر شمال کی جانب سے داغے گئے ہیں جس سے یہ باضح ہو جائے گا کہ فیدائی حملے کا سائرن کیوں نہیں بج رہا تھا انہوں نے بتایا کہ یوکرین بلیسٹک میزائلوں کی شناخت کرنے اور انہیں مار گرانے کے قابل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ حملوں میں خطے کے اضلاح خرکیف اور جوہوف میں توانائی کے اہم بنیادی دھانچے اور سنتی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے دوستو یہ میزائل حملے ایک ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب یوکرینی اور روسی افواج مشرقی یوکرین میں نمک کی کان کے ساتھ واقعہ ایک چھوٹے سے قصدے سولیدار پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے لڑ رہی ہیں روس نے جمعہ کے روز کہا تھا کہ اس کی افواج نے سولیدار کا کنٹرول سنبھال لیا ہے یہ گزشتہ کئی مہینے تک میدانے جنگ میں شکست کے بعد روس کے لیے ایک نادر کامیابی ہوگی جبکہ یوکرین کا کہنا ہے کہ اس کے فوجی اب بھی شہر میں لڑ رہے ہیں افغانستان میں سابق خاتون لکن پارلیمان مرسل نبی کو ان کے گھر میں گارڈ سمیت فائرنگ کر کے مار دیا گیا ہے قابو میں پارلیمنٹ کی ایک سابق خاتون لکن مرسل نبی خانزادہ کے گھر میں ایک مسلح شخص گھسایا جسے ان کے گارڈ میں لوگنے کی کوشش بھی کی مسلح شخص نے فائرنگ میں خاتون سابق لکن اسمبلی اور ان کا گارڈ گولیاں لگنے سے موقع پر ہی مارے گئے جبکہ خاتون لکن اسمبلی کے بھائی شدید زخمی ہیں جنہیں قریبی ہسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے طالبان حکام کا کہنا ہے کہ مسلح حملہ آور واقعے کے بعد فرار ہو گیا اور تا حال اس کی شناخت نہیں ہو سکی ہے تاہم پولیس اس کو جلد گرفتار کر لے گی ملک میں تقریب کاری کے انصر کو بڑھنے نہیں دیا جائے گا دوستو یاد رہے کہ طالبان کے افغانستان میں برسلے اقتدار آنے کے بعد سے کئی سیاسی رہنمہ بیرون ملک جا چکے ہیں یا بھاگ چکے ہیں تاہم خاتم لکن اسمبلی مرسل نبی زیادہ نے ملک میں ہی رہنے کو ترجی دی تھی برطانیہ نے ایران میں برطانوی نزاد ایرانی شہری علی رضا اکبری کی فانسی کو وحشیانہ فیل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام کسی سزا کے بغیر نہیں رہے گا اس کی سزا ملے گی برطانوی وزیراعظم رشید سوناک نے کہا ہے کہ میں ایران میں برطانوی نزاد شہری علی رضا اکبری کی فانسی میں صدمے میں ہوں انہوں نے کہا کہ یہ ایک وحشیانہ اور بودلانہ عمل تھا جسے ایک وحشی حکومت نے انجام دیا اس نے اپنے ہی لوگوں کے انسانی حقوق کا کوئی احترام نہیں کیا برطانوی وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ اس وحشیانہ فیل کی سخترین الفاظ میں مضمت کی جانی چاہیے یہ عمل چیلنج کیے بغیر نہیں رہے گا امریکہ نے بھی میران میں برطانوی نزاد علی رضا اکبری کی فانسی کی شدید مضمت کی ہے لندن میں تائینات امریکی سفیر نے اکبری کو تختہ دار بل لٹکانے کی مضمت کرتے ہوئے اسے خوفناک قرار دیا ہے ایران میں علی رضا اکبری کی فانسی خوفناک اور افسوسناک ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ اس وحشیانہ کاروائی کی مضمت میں برطانیہ کے ساتھ ہے ادھر ایران نے تہران میں تائینات برطانوی سفیر کو طلب کر لیا ہے برطانوی سفیر سائمن کو برطانیہ کی ایران میں غیر روائیتی مداخلت بشمول قومی سلامتی کے امور میں دخل اندازی کے حوالے سے طلب کیا گیا ہے برطانوی حکومت کو ایران کی قومی سلامتی پر حملے کا باعث بننے والے غیر روائیتی ابلاغیات پر جواب دے ہونا چاہیے اس طرح کے غیر قانونی اور مجرمانہ اقدامات کا تسلسل کسی بھی طرح سے برداشت نہیں کیا جا سکتا برطانوی حکومت کو اپنی غیر روائیتی اور مداخلت پسند سوچ کو جاری رکھنے کی ذمہ داری کے نتائج کو قبول کرنا چاہیے علی رضا اکبری کو برطانیہ کی خفیہ ایجنسی ایم آئی سکس کے لیے جسوسی کے جرم میں پھنسی دی گئی تھی وہ ایران اور برطانیہ کی دھوری شہریت کے حامل تھے انہیں دو ہزار انیس میں جسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور ان کی سزائر موت کا اعلان گزشتہ بود کو کیا گیا تھا ہزاروں اسرائیلی مظاہری نے ہفتے کی تھنڈی رات کو نیتن یہو کی نئی حکومت کے خلاف شدید احتجاج کر کے گرمہ گرمی پیدا کر دی پندرہ ہزار مظاہرین نئی اسرائیلی حکومت کی عدلیہ مخالف سمجھی جانے والی مجووزہ قانون سازی کے خلاف احتجاج کرنے سڑکوں پر نکلائے احتجاج کے اسرائیلی دارالحکومت میں سب سے بڑا اکٹ نظر آیا جبکہ دوسرے شہروں میں بھی اسی طرح کے مظاہروں کا اعلان کیا گیا تھا احتجاج کرنے بالوں کا موقف ہے کہ اسرائیل کی نئی حکومت عدالتی فیصلوں کو ختم کرنے مقدمات کو ختم کرنے کا اقدام حکومت پر عدالتی بالا دستی کا خاتم جاتی ہے تاکہ وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف کرکشن کے مقدمات کا ٹرائل لکوا سکے اور باز کبھی نہ ارکان کی سزائیں ختم کرانے کے لیے لا حموہ کر سکے یہ اسرائیلی مظاہرین کی ججوں کی تقروری کے معاملے کو بھی حکومتی کنٹرول میں دینے کے لیے قانونی تبدیلی کے بھی خلاف ہیں نیتن یاہو حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلے ہفتے میں ہی ان ترامیم کا اعلان کر دیا تھا جس پر مسلسل احتجاج اور تنقید کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کی مجودہ چیف جسٹس مجودہ اٹرونی جنرل حکومت کی مجوزہ ترامیم اور عدالتوں کے خلاف ارادوں پر کھل کر تنقید کر چکے ہیں جبکہ ایک سابی چیف جسٹس نے بھی ان ترامیم کے خلاف آواز اٹھائی ہے اپوزیشن لیڈر یائل لائپٹ ان ترامیم کو جمہوریت پر حملہ قرار دیتے ہیں دوسری جانب وزیر ادم نیتن یاہو اور ان کے نئے وزیر قانون و انصاف ان ترامیم کا دفاع کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ چند غیر منتخب ججوں کو منتخب حکومت اور اختیارات کیسے دیے جا سکتے ہیں ان کے خیال میں اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی تاہم ان کی پارلیمنٹ میں پیش کردہ ترامیم کے خلاف مسلسل عوامی احتجاج سامنے آنے لگا ہے اور یہ سلسلہ آنے والے دنوں میں شدید تر ہو جائے گا نیپال میں مسافر بردار تیارہ لینڈنگ سے ایک منٹ قبل گر کر تباہ ہو گیا جس کے باعث اٹھ سٹھ افراد مارے گئے مسافر تیارہ نیپال کے پرانے اور نئے پھکارہ ہوائی اڈے کے درمیان ایک گھاٹی میں گر کر تباہ ہوا تیارے میں عملے کے چار ارکان اور اٹھ سٹھ مسافر سوار تھے جن میں دو شیر خوار بچے بھی شامل تھے مسافروں میں سے ترپن نیپالی پانچ بھارتی چار روسی دو کورین جبکہ ارجنٹائن آسٹیلیا فرانس اور آئی لینڈ کا ایک ایک شہری شامل تھا خادثے میں کسی کے زندہ پر جانے کے امکانات ختم ہو چکے ہیں رسکیو آپریشن کے دوران تیارے کے ملبے سے باڈیز ملنے کا سلسلہ جاری ہے جبکہ کچھ باڈیز تیارے سے دور بھی پائی گئیں تیارے کے زمین بوس ہوتے ہی اس میں آگ بڑھ کٹھی تھی داہل تیارہ ہاتھے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے تیارے نے کھٹمنڈو سے پوکھارا شہر کے لیے اڑان بھری تھی عمران خان نے منحرف سابق ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے پی ٹی اے کے کارکنان منحرف ارکان کے حلقوں میں احتجاجی مظاہرے کر رہے تھے جبکہ منحرف ارکان نے عمران خان سے ملاقات کر کے اپنا موقف پیش کرنے کے لیے رابطہ کیا تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا ہے پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کے دوران فیصل چیمہ مومنہ وحید اور خورنم لگاری ایوان سے غیر حاضر رہے تھے جنہیں پارٹی کی جانب سے شوک آز نوٹیسز جاری کیے گئے تھے اور وضاحت طلب کی گئی تھی عمران خان نے ہدایت کی تھی کہ پارٹی سیکری جنرل عصد عمر کے سامنے پیش ہو کر اپنی وضاحت پیش کریں کینیڈا کے بیاسی سالہ شخص نے سر کے بل کھڑے ہو کر مومن ترین شخص کا نام کے نیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درچ کروا لیا وہ پندرہ سال کی عمر سے جمناسی کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی سالگیرہ کے موقع پر سر کے بل کھڑے ہونے کی روایت کا آغاز بیس سال پہلے کیا تھا جب وہ ساٹھ کی دہائی میں تھے اس وقت ان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں لون میں موجود تھے تب انہوں نے ان بچوں کو جمناسٹک کی جانب راگب کرنے کے لیے یہ عمل کیا تھا تب سے سر کے بل کھڑے ہونے کی دیر چلی آ رہی ہے سلیم خان اپنے بڑے بیٹے اداکار سلمان خان ارف سلومیاں کو لے کر آج بھی پریشان ہو جاتے ہیں بڑھاپے کی عمر میں بیٹا اب تک کبارہ بیٹھا ہوا ہے یہ بات تو انہیں پریشان کرتی ہی ہے ساتھ ہی بیٹے کے ساتھ جو ہوا انہیں تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے ستائیس مئی انیس سو چورانمے کو شادی کا دن تیپ آیا تھا ستائیس مئی انیس سو چورانمے کو شادی کا دن تیپ آیا تھا سلمان خان اپنی دلہن اداکارہ سنگیتہ بجلانی کو لینے کے لیے تیار تھے شادی کار تک چھپ چکے تھے میڈیا کو بھی معلومات مل چکی تھی خاندانی ذرائع بھی خوش تھے لیکن اچانک سب کچھ ختم ہو گیا اچانک سنگیتہ بجلانی نے سلمان خان کی بجائے بھارتی سابق کھلاڑی عذرہ دین سے شادی کر لی اور یہاں تک کے بولی بڑھ کو بھی خیر بات کہہ دیا اس واقعے نے جہاں سلمان خان کو ایک مشکل وقت میں ڈالا وہیں والد بھی بیٹے کو لے کر پریشان ہو گئے مشہور اداکار گویندہ جب والد بننے والے تھے تو یہ لمحہ ان کی زندگی کا سب سے اہم لمحہ تھا مگر وہ اس لمحے سے محروم ہو گئے تھے گویندہ بتاتے ہیں کہ وہ شوٹنگ کے دوران سیٹ پر مصروف تھے کہ اچانک انہیں کال آئی اور اس بات کا علم ہوا کہ ان کی بیٹی جو قبل از وقت پیدا ہوئی تھی وہ کمزوری کے باعث انتقال کر گئی بیٹی کی پیدائش نے انہیں توڑ تو دیا ہی تھا مگر اس کی والدہ کی خاص ہدایت تھی کہ وہ بیٹی کی میت کو لے کر نہر میں بہا آئیں جب میں بیٹی کو بہانے گیا تو اسی اثناء میں ایک سگنل پر ایک ماں اپنے نوزائدہ بچے کو لے کر آئی وہ بھکاری معلوم ہوتی تھی اور بھی ایک مانگنے کی گرس سے آئی تھی جب اس نے میرے ہاتھوں میں میری بیٹی کی میت کو دیکھا تو اپنے بچے کو زور سے پکڑ لیا میری بیٹی کی میت کو دیکھتے ہو وہ ایسی بھاگی کے پھر واپس نہیں لوٹی اس ساری صورتحال میں اداکار کا کہنا تھا کہ وہ بھکارن مجھ سے زیادہ امید تھی مگر میں اس سے زیادہ غریب تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی